اڈیشنل ٹیپٹی کمیشنر فینانس یاگورپ سیدہ آمنہ مدودی نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی عبادی کو کنٹرول کرنے اور عوام الناس کو چھوٹے خاندان کے فبائے اور اہمیت سے اگاہ کرنے کے لیے اگاہی مہم چلائی جائے گی محکمہ محمود عبادی، محکمہ تریم، صحت گیر سرکاری تنظیموں اور علماء اکرام کے تعاون سے مساجد کاجز اور یونیورسٹیز میں چھوٹا خاندان خوشحال خاندان کی حفظیت کو بجاگت کیا جائے گا اسی سلسلہ میں ایک منظم پروگرام تشکیر دیا جائے گا اسی حوالہ سے مزید تفسیرات بتا رہے ہیں ہمیں نسیم رحمانی جی نسیم کیا اپڈیٹ نے آنکے پاس ہے جی بالکل سیالکورٹ سے پچیس پرائر اڈیشنل ڈیپٹری کمیشنر فنانس سیالکورٹ سجدہ آمنہ مدودی نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی عبادی کو کنٹرول کرنے اور حوامن ناس کو چھوٹے خاندان کے فائد اور اہمیت سے آگائی کرنے کے لیے زلہ سیالکورٹ میں برکور منظم آگائی مہم چلائی جائے گی محکمہ بہت عبادی، محکمہ تلیم، صحت، غیر سرکاری تنظیموں اور علماء اکرام کے تعاون سے مساجد کالجز اور یونینٹورسٹیز میں چھوٹا خاندان، خوشحال خاندان کی فاضیت کو جاگر کیا جائے اور اس سلسلہ میں ایک منظم پروگرام تشکیل دیا جائے گا ان خیالات کا ظہر انہوں نے دسٹرکٹ پپولیشن ویلفی اٹوارڈ ڈپارٹمنٹ سیالکورٹ کی دسٹرکٹ کوالٹینیشن کمیٹی کے جلاس میں سے خطاب کرتے ہوئے کہی زلیہ افیسر، محکمہ بودعبادی، محمد پرویز، رنجہ ڈی ایچو ڈاکٹر آمد ناصر، سینئر میڈیکل افیسر ڈاکٹر فرا ناصر کے علاوہ وومنز کالج افسران نے جلاس میں شرکت کی اے ڈی سی فنانس سجدہ آمنہ مدودی نے کہا کہ عبادی میں تبدیز تیزی سے اضافہ وسائل میں قلط اور بروزگاری جیسے چیلنز کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہترین خراک اور تلیم و تربیت فرام کرنا جہاں ریاست کی ذمہ داری ہے وہی والدین کا بھی فریضہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کا سائز اپنے مسائل کے مطابق رکھیں تاکہ بچوں کا میار زندگی متاثر نہ ہو اور وہ صحت مند زندگی کا آغاز کریں اور تلیم و صحت کی میاری سہولیات مل سکیں انہوں نے کہا کہ سوشل موبلائزر ہر ہفتہ میں کم از کم دو اگائی میٹنگز کروائیں گے نصیم رمانی بیرو جی و رحمانی نوسیل کھڑ جی نسیم بار شکریہ